بسم اللہ الرحمن الرحیم مارچ اور اتوار کا دن ہے چھٹی کا دن ہے جیسے ہم انگلیش میں سنڈے کہتے ہیں سنڈے سورج کا دن آج اسٹرالوجیکل طریقے سے سورج کی حکومت ہے اور طلوع آفلام کے بعد پہلا گھنٹر بھی سورج کا ہوتا ہے اُبین بھائی جن کتوری کی آویلنس ہے علم نجوم سیکھنا چاہتے ہیں ابتدائی دور پہ تو وہ جناب اسے بڑی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ ہفتے کے ساتھ دن ہیں اور ساتھوں دن ایک ایک سیدارے سے منصوب ہیں اور یہی ساتھیں چل رہی ہوتی ہیں ایک ایک گھنٹہ اور یہ ریپیٹ ہو کے ہر سات گھنٹے کے بعد پھر ساتھ کوئی ریپیٹ ہو جاتی ہے اس شمس کی تو آج شمس ہے تو یہ شمس کا تعلق ہے بڑے لوگوں سے چونکہ شمس کو ہم کہتے ہیں بادشاہ فلکسوہ جب سورج آسمان پر نکلتا تو دیکھیں پورا آسمان خالی ہو جاتا ہے اسی طرح جو رات کو چمک لے ہوتے ہیں روشن ہوتے ہیں ان کی روشنائی مان پر جاتی اور سورج ہی نظر آ رہا ہوتا ہے تو آج بڑے لوگوں سے ملنے کا دن ہے اور بڑے بڑے دن آپ پلاننگ تخیلاتی کام اور اپنی ونگے ترنگے جوان کرنے کا دن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج آسمان پر چاند کی کونسی منازل ہے کونسی نچھتر ہے اور آج وہ والدین یا وہ نانا نانی دادہ دادی جو آج ایکسپیکٹ کر لے ہیں کہ ان کے ہاں اولاد ہوگی خوش ہیں وہ تو ان کے نام رکھنے کے لیے ہم نے کچھ عرصے سے یہ سلسلہ شروع کیا اور اس کی پذیر آئی ہوئی میں بہن بھائیوں کو شکر گزار ہوں چونکہ یہ پروگرام ہم آپ ہی کے لیے کرتے ہیں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں اپنی رانمائی سے اپنی گائیڈن سے نواز سے رہا کریں اور ہمیں اپنی مشاورت سے نواز سے رہا کریں ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کو مزید بہتر سے بہتر کرنے کی سعادت آنسل کے لیے تو آج یہ جناب چاند جو ہے جناب دو منازل تیہ کر رہے ہیں یہ صبح ہوگا منزل زارہ میں جسے پورا نواز نشتر کہا جاتا ہے اور پھر شام انیس بچ کے پینٹیس منٹ یعنی شام سات بچ کے پینٹیس منٹ چاند تبدیل کر لے گا اپنا منزل یہ منزل نصرہ میں چلا جائے گا جیسے انڈین لوگ پک نشتر کہتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت مندل چاند کی یعنی چاند برجہ سرطان میں ہوتا ہے یہ اس کی مندل کو بہت اہم تصور کیا جاتا ہے لوگ خیر و برکت کے عملیات کے لیے دعاوں کے لیے اس لشتر کی تلاش میں ہوتے ہیں اور اس کے لیے بہت سارے جو عملیات کی کتابیں ہیں اس کے لیے خاص طور پر مندل نصرہ جیسے پک نشتر کہتے ہیں اس کے لیے کہا جاتا ہے تو آج شام سات بچ کے پینتیس منٹ سے پہلے پیدا ہونے لئے بچوں کی جو نام ہیں یہ حرفے زید سے رکھے جائیں جیسے زاہد نام ہے یا زینب نام ہے بچیوں کے نام رکھے جا سکتے ہیں زید سے بہت سارے الفرپیٹس آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پیدا ہونے لئے بچے جو ہیں سات بچ کے پینتیس منٹ سے جو سٹارپڈ ہوگا ٹائم اینڈ آف دی ڈے تک بارہ بچ تک تو ان کے لیے الفرپیٹسہ ہی ہی سے وہ حلوے آلی ہے تو اس سے حیدر نام رکھا جا سکتا ہے حبیبہ نام بچیوں کے رکھے جا سکتے ہیں تو کتابوں میں مل جاتی بزار سے بچوں کے ناموں کی اچھیتری ورنہ یوٹیوب پہ آج کل بڑے میں نے دیکھا ہے کہ الفرپیٹس اور با معنی نام بڑے خوبصورت اس میں دیئے ہوتے ہیں اس میں اسلامی نام ہے عربی نام ہے پرشن نام ہے ٹرکش نام ہے تو جو آپ کو اچھا لگے آئیے یاد رکھیں کہ خاص طور پر بیٹیوں کے جو نام ہیں ان میں ایک تقدس قائم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کی ہماری بیٹی ہو اور اس کا کوئی نام بھگا رہے تو اس پر تقدس ہو تو لوگ خاص طور پر بیٹیوں کے میں نے نام دیکھے ہیں کہ عجیب و غریب نام رکھے ہوتے ہیں اور جس سے وہ ایک تقدس قائم نہیں رہتا تو یہ بات میں نے اپنے دل کی بات کر دی ان والدین کے لیے کہ بچوں کے نام جیسے جناب سیدہ خاتون جنت کا نام ہے بی بی فاطمہ تو فاطمہ دیکھیں کتنا پیارا نام ہے اب جیسے ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے موں میں مٹھاس آ جاتی ہے اور مولا کائنات کی یہ اہلیت تھی رسول خدا کی اکھلوتی سابزادی تھی اور ان کی مولا علی کی جو والدہ تھی ان کا نام بھی فاطمہ تھا یہ فاطمہ نام بڑا ربیٹ ہوتا ہے میرے گھر میں بھی ایک میری بہو ہے اس کا نام بھی فاطمہ ہے تو فاطمہ بڑا پیارا نام ہے تو بچویوں کے نام بڑے پیار سے رکھنے چاہیے میں خاص طور پر ان والدین کو ہدیعہ کروں گا کہ جس میں حیاء ہو اور نام جب پکارا جائے تو اچھا لگے تو اب آگے پڑھتے ہیں کہ آج چاند کس منازل برج میں ہے تو چاند پہلے دو میں ملے برج جوزہ میں یہ رہے گا جناب برج جوزہ میں دن بار اور اس کے بعد یہ برج تبدیل کرے گا ہمارے پاس زنجانی جنتری ہے تو زنجانی جنتری سے ہم مدد لیتے ہیں کہ چاند آج دو برجوں میں جناب یہ ہے اور یہ بارہ بج کے انسٹھ منٹ یعنی ایک منٹ کم ایک بجے یہ برج سرزان میں چلا جائے گا تو آج دو طرح کی جناب آج صلاحیت اثرات دے رہا ہے چاند پہلا جو ہے ایک بجے سے پہلے پہلے چاند کے برج جوزہ میں ہونے سے ایک جوش اور جذبہ اتا کرتا ہے کومنیکیشن کی صلاحیت اتا کرتا ہے لوگوں سے ملنا ملانا مشاورت کرنا اور نہ تنہے منصوبے بنانا کرنا یہ سبھی اس کی خصوصیت ہے برج جوزہ میں چاند کی چونکہ اس کا مالک ستارہ اثارت ہے یہ دماغ کی پوسٹیپ صلاحیتوں کو ابارتا ہے تو وہ جناب اطلاعات خطوص لکھنا ملنا ملانا معایدہ کرنا یہ سب آج کے لئے بہتر ہے ایک بجے سے پہلے اور اس کے بعد جب چاند برج سرطان میں آ جائے گا تو یہ ایک ڈومیسٹک برج ہے جس کا تعلق ہے آپ کے گھر سے آپ کی گاڑی آپ کے خاندن کنوین سے تو گھر میں جناب مہمانوں کی ہم دل افتاد دین و رائش رنگ و لوگن نیا گر لینا شفت ہونا یہ سب باعث برکت ہے تو اہل خاندن سے پیار محبت سے جناب ان کی دعوت کرنا یہ ان کے آن جانا محبت بڑھانا یہ آج بہترین ہے آج کے دن کا عمل مزید ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آج چاند کن بارہ منطقہ دلبروج میں سے فائدہ دینے والا ہے تو اس کے لئے ہم ذائشہ دیکھتے ہیں کہ چاند جو ہے آج صبح جب ہوگا ایک بجے سے پہلے برج جوزہ میں تو آج بارہ منطقہ دلبروج میں سے فائدہ مند ہے خوشبختی ہے برج جوزہ برج سملہ برج قوس اور ہوتھ والوں کے لئے اور مزید اچھائی ہے آج برج حمل برج سردان برج میزان اور جدی والوں کے لئے اور حدیعہ میں کروں گا ان چار زورک سائن کے لئے برج سار برج اصد برج اکرب اور دلو والوں کے لئے کر رہے آج اتیاد پر دینا صدقہ خیرات ایک ایسی چیز ہے جو بلاؤں کو دور کرتی رد بلا ہوتی ہے تو صدقہ خیرات دینے کی عادت ڈالیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں اچھا اللہ کے ہاں صدق خلوص اور سچائی ہے ابھی جناب آنے اگلے ماہ رمضان گریم کی آمد آمد ہے آپ چاہے جناب کسی کی شیریٹین میں پی سی میں افتار پارٹی کر دیں تب بھی آپ کو اتنا سواب ملے گا اور اگر محسن میں کسی شخص کو آپ ایک جور سے روزہ کھلوا دیں تو تب بھی آپ کے نام اعمال میں اتنا ہی سواب لکھا جائے گا اللہ کیا صدق خلوص اور سچائی ہے وہاں بھی مقدار نہیں ہے تو جناب آپ صدقہ اور خیرات حسوے توفیق کر سکتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے وقت آپ جوسی نہ کریں اور یہ خیال کریں کہ آپ کے پاس جو گوشہ ہے آپ اللہ ہی کا لیا ہوا ہے اللہ کے دیئے ہوئے مال سے آپ دینے ہیں اور یہ جناب جو آپ کا ایک روحانی بینکی گاؤنڈ ہے اس میں جا کی جمع ہو جاتا ہے اور مجھے بھی بہت سال پہلے میں دیکھتا تھا کہ بعض لوگ مجھے معاف کریں جناب وہ جو لوگ میری باتیں سن لیں بڑے ہٹے کٹے لوگ جناب وہ مانگ رہے ہوتے ہیں تو جناب سڑکوں پہ لوگ کے گاڑیوں بے شیشے کڑکا 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 مانگ رہے ہوتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ یہ لوگ کیا تنگ کر رہے ہیں اور پھر ایک توقع میں نے مولا ایک ہائناس کا ایک قاول پڑھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ مانگنے والا مستحق نہیں ہیں تو اسے بھی کچھ نہ کچھ دیں ہو سکتا کہ اللہ پاکہ آپ کو وہ چیز عطا کر دے جس کے آپ مستحق نہیں ہیں یہ تو ایک سرے رہ بات کر دی ہے تو بعض گوات اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو آپ جو مانگنے والا اس کو بڑے عدب سے جناب آپ اسے مال کر سکتے ہیں والا پاک ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کر رہے ہیں یہ اللہ کے دیوے مال کو جب ہم خرش کرتے ہیں تو یہ بلیٹر لوگ کے کئی گنا واپس آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتا یہ آپ عمل کر کے دیکھیں آپ کا رزق پڑے گا لوگوں کو کھانا کھلانے سے لوگوں کو رزق پڑتا ہے یہ چھوڑے چھوڑے عمل ہے اور جناب رمضان کی اب بھی آمد آمد آئے تو آپ جناب شبان کا جو مہینہ یہ خوش بقتی کا مہینہ ہے تو اس کی جناب آپ تیاری کر کے رکھیں اللہ پاک آسانیہ تعالیٰ کرے مزید ہم دیکھتے ہیں کہ آج آسمان پہ ستاروں نے جناب کیا نظرات بنا رکھی ہے تو اس کے لئے ہم زنجانی جنتری ہمارے سامنے ہیں اس کا صفحہ نمبر ایک سباسٹ ہمارے سامنے ہیں ایک تو جناب آج پہلی نظر قائم اور یہ کمر کی تسلیح ہے شمس کے ساتھ اس کے بعد کمر کی تسلیح ہے نیپچون کے ساتھ اور شمس کا قرآن ہے نیپچون کے ساتھ اور کمر کا مقابلہ ہے پلوٹوں کے ساتھ جناب یہ جو نظرات بننے اس پر پہلی نظر بڑی اچھی ہے تو ایسے لوگ جو کسی مسیحہ کی جلاش پہ ہیں چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے جناب ہمارے کوئی روانی بزرگ مرشد کامل ہو تو آج آپ کو کوئی مسیحہ مل سکتا اچھے بزرگوں سے مشاورت مل سکتی ہیں اپنی صحت اور کہ وہ شعور اگاہی جان کے اب نہ صرف اپنی بلکہ اپنے اہل خانہ اپنے پیاروں کے لیے بھی جناب ان کی انہیں کوئی اچھے مشورے دے سکتے ہیں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کوئی اچھی میڈیسن یا قرآنی آیات جو ہیں شفاق کے لیے یہ آپ انتخاب کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جناب یہ روحانیت کی طرح متوجہ کرنے کا دن ہے اور خاص طور پر ابھی میں کراچی میں تھا تو میرے پاس ایک شہزادہ ہی آیا بچہ تھا ایک سید زادہ تھا تو وہ کوئی اس کی عمر تھی کوئی پندہ سال کی تو وہ بات کرتے ہوئے شرم محسوس کر رہا تھا تو وہ جناب اپنے مامو کے کان میں بات کیا کہ باہر چلا گیا تو باہر چلا گیا تو اس کے مامو نے کہا کہ جناب یہ بچہ یہ کہتا ہے کہ جب میں نماز کی طرح متوجہ ہوتا ہوں تو مجھے برے برے خیالات آتے ہیں اور بہت میں پریشان ہو جاتا ہوں یہ بلکل یہ نہ صرف بچے بلکہ بڑوں کیوں بھی یہ خیالات آتے ہیں اور مجھے بھی کسی زمانے میں کبھی کبھی آ جاتے تھے تو یہ اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ جناب ماشاء اللہ مردود جو ہے یہ بھاگ جاتا ہے تو جب بھی آپ کو خیال آئے کسی کو بھی آ سکتا ہے ہماری بہنیں بیٹیاں ہماری مائیں اور بزرگ جو ہیں دوست ہیں ہمارے بچے ہیں تو جب بھی جناب آپ کو اگر فرض کے لئے نماز پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو شیطان جو ہے یہ روکتا ہے یہ بلکل صلات مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے اور جو لوگ ڈیکی کر رہے ہوتے ہیں انہیں روکتا ہے بہکاتا ہے کہ یہ نہ کریں تو فوری طور پر جناب آپ جو خیالت کو ہے اس کو جھڑک دیں اس کو اپنے دماغ سے جڑکنے کے لئے اسے شرلون کرنے کے لئے یہ جو اللہ کا کلام ہے ماشاء اللہ اللہ علیہ و اللہ قوت اللہ بللہ علیہ و لزیم استغفراللہ ربی اسے پڑھے تو اس سے جناب فوری طور پر اضالہ ہو جاتا ہے تو یہ بات میں نے ان کو بھی حدیعہ کی پھر میں نے جو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے خاصہ افاقہ محسوس کیا یہ باتیں جناب چودہ سو سال پرانی باتیں وہی باتیں ریپیٹ ہوگئے آتی ہے زمانہ بدلتا رہتا ہے لیکن اللہ کا جو کلام باقی وہی ہے اور اللہ کی کلام کو جیسے پڑھا جاتا ہے تو ایک نئی ہر وقت ایک نئی جہد ایک نئی شعور اور اگاہی جو ہے ہوا آتی ہے اور کیا یہ اچھا ہوگی کہ ہم اپنی مادری زمان میں یعنی آیات عربی میں سنکے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں اور دین ہم وہاں سے لیں جہاں سے خالص ہمیں دین ملے اور وہ جو دین ہے یہ محمد و آل محمد کے در سے ملتا ہے مولا کاینات باب مدینہ دل علم کے در سے ملتا ہے مولا فرماتے ہیں مولا کے لئے رسول فرماتے ہیں کہ انا مدینہ دل علم میں والی جن باب وہا تو وہاں سے اگر دین لیا جائے تو وہ اس گرانے سے اران میں بہتر مل سکتی ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن پاک کی جو 166 سے لائیتے ہیں جو 114 صورتیں ہیں مجھے پتہ ہے کہ کونسی صورت بکی ہے کونسی مدنی ہے اور اس کا نزول کیا ہے تو سبان جائے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی حسنی کو بھی بجوایا جو کتاب کا کل علم جانتے ہیں اللہ ولی ہے مولا رسول والی ہے اور مولا ولی ہیں تو باقی یہ ہے کہ آج یہ جو نظرات ہیں یہ اس بات کی ایک آسی کرتی ہیں کہ جناب روحانیت کو بڑھا سکتے ہیں جو بورے بورے خیالات ایک خراب نظر ہے اس کی تو یہ اسے شرڈ آن کرنے کے لیے بھی اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے نام سے فیضیاب ہو سکتے ہیں یوں تو اللہ تعالیٰ کے ایک نام یا جبارو یا کہارو ہے یہ بھی خیالات بد خیالات کو دور کرنے کے لیے پڑھا جا سکتا ہے اور آخر میں ہم جناب پڑھتے ہیں کہ آج کون سے لکی نمبر نکال لے کی ساتھ اتاصل کی ہے دنیا بر میں مہین بھائی پرائز بارن لوٹری سے خرید رہے ہوتے ہیں تو میں اپنی جو مجھے پروردی کار نے سوڑا سوڑا دو دل میں دی ہے میں سالو علم ہوں آسٹرالوجی کا ارمیلالوجی کا البر ازاز کا تو میں اپنے کوشش کرتا ہوں کہ لکی نمبر نکالے جائیں اچھا بعض بہن بھی سمجھتے ہیں کہ یہ نمبر یقینی ضرور پر نکل آئیں گے لیکن یقینی ضرور پر نکل لیں کے لیے اللہ سے دعا جو ہے وہ بڑی ضروری ہے کہ اللہ پاک کوئی ایسا عسم بھی آپ مسلسل ویعت پر رکھیں کہ اللہ پاک آپ کو رزق اشارہ کر دے تو آج کا جناب مقسومی نمبر ہے چار اور مزید جو نمبر میں نے آپ کے لیے نکالے ہوں ایک تین نو اور ایک تین نو دو لکی نمبر اور چار آپ کا مقسومی نمبر ان نمبر سکولٹ پڑھر کر کے آپ پرائز بانڈ میں نیشنل لوٹریز میں استعمال کر سکتے ہیں اور مزید یہ ہے کہ ہماری ادارے کی ایک بک ہے انام لکی نمبر زائنہ قشمان دوہزہر بائیس یہ بھی جناب مارکٹ پہ آ چکی ہے اور امید ہے کہ اگلے ایک دو مہینے میں اس کی پی ڈی اپ فائل بھی جاری کر دی جائے گی یہ بارے ینگ اسٹرالجر مسابر زنجانی صاحب کی کاوش ہے اور یہ ایل بلہ دار ایک چھوڑا سا انسائیکلو پی ڈی ہے جو جنوری سے لے کے دسمبر دوہزار بائیس تا کی آرانمائی کرتا کہ کونسے نمبر کیسے نمبر بنتے ہیں فاربولے تاکہ انہوں نے اس میں دیوں میں اور اچھے عقاب دے رکھے ہیں اسے خریدنے کے لیے تو آخر میں اگر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے تو دل اتبنان نہیں پاتے اللہ کے ذکر سے ہمیں سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے دل آرام پاتے ہے تو اللہ کو اللہ ہی کے ناموں کا واسطہ دے کہ آپ دعا بھی کر سکتے اللہ میں نہیں اسحالو کا بسم کا یا اللہ یا محمد کہ جو نام ہیں یا شافی یا کافی یا مافی اچھ پڑھیں اور اسے تین سو تیرہ دفعہ اول آخر یا اللہ جارہ برسان درشی پڑھ کے آپ اپنے اوپر جناب دم کر سکتے ہیں پانی پہ دم کریں دم چودہ پانی خود پیئیں اپنے گھرولوں کو پلائیں اور اس پانی یا رکے گلاب ملے پانی پہ آپ اپنے زمزم ملے پانی پہ اپنے گھر میں سپری بھی کر سکتے ہیں خیر و برکت ہوگی اور جناب اگر بطی وغیرہ بھی اگر روشن کر کے آپ احسامل کریں تو اچھی بات ہے میں نے ایک بخورات میں ہوئے ہیں یہ میرے والد ابزرگوار ملنجم اعظم الہار صحیح ناظر حسین شاہد انجانی کے ایک بزرگ دوست تھے آخر حافظین کے نام سے مشہور تھے تو انہوں نے آج کے لنسلے بعد جادر تونہ اور ایولز قوتوں کا بڑا بہن بھئی کہتے ہیں اور خامخہ لوگ حقیقت بھی ہوتی اور بعض بہت وہم بھی مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں لوگ کچھ نہ کچھ ہوائی چیز ہیں تو اس کے لیے ایک بخورات کا سلسلہ بھی ہم شروع کرنے والے ہیں اور یہ بڑا مناسب سا اس کا حدیعہ اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ مولا کائنات امیر الومینین کا ایک اسمی آزم کا نقش بھی ہے جس سے آپ آپ ڈبل فریم کلا کے اپنے اپنے گھر میں اپنی شاپ میں کسی جگہ لگا سکتے ہیں تو یوں جلا آپ خیر و برکت کے حصول کے لیے آسان سی طریقہ کار ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ جہاں بھی کئی میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ خوش رہے ہیں اللہ پاک آپ کو بیمنا خوشیاں رضا کرے آپ پھر اپنی رحمت و برکتیں عالمارے بطرے عزیز پاکستان پہ بھی اپنی رحمت و برکتیں نازل کر رہے ہیں اور دنیا جو آج کے لئے بڑھ رہی ہے تیسری عالمگیر جنگ کی طرف اور چونکہ یہ سپر پاورز نے جناب اسلاح بہت اکٹھا کر رکھا ہے اور اپنی سپر بیزی دکھانے کے لیے جناب دنیا جو ڈیوائیڈ ہو چکی ہے یہ ہمیں خرشہ تھا میں نے اپنی جنجانی جنجری کہ سر برکت پہ بھی یہ دیا تھا کہ دنیا ڈیوائیڈ ہو رہی ہے اور خطرات تھے کہ آسمان پہ جو ستارے فروری سے ان کے بعد اثرات جناب چلے آرے ہیں اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو تیسری عالمگیر جنگ کی طرف حالات جانے ہیں اللہ پاک کے لئے انہیں روک دے اور وقت کے امام امام زبانہ کے جلد ظہور ہوں آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے ملاقات ہوگی خدا حافظ